موسیقی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے ناظری اندرونے لہور چونک محجد وزیرہاں میں ایک نہایت غریب حاندہ آباد تھا جس کا سربراہ گئیے والا کہلاتا تھا مفلسی ایک عجیب نویت کی لانت ہے نام اور کام دونوں کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہے اس گئیے والے کا ایک شرارتی مگر نہایت خوبصورت عزیز نامی لڑکا تھا جو طریح پہلوانی میں ججہ گئیے والے کے نام سے مشہور ہوا آج بھی لہور کے کسی پرانے اکھاڑے میں جا کر ججہ پہلوان کا ذکر چھیڑیں تو خلفہ کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے بات چلتی ہے تو پھر اکنے کا نام نہیں لیتی اس کا عالم شباب اس کا فن گاما سے اس کی والہانہ محبت پھر شوکہانہ حراب کے ہاتھوں اس کی تباہی بات سے بعد نکلتی چلی جاتی ہے گریب باپ کا گریب بیٹا جانے کس طرح پہلوانی جیسے مہنگے شوک میں گرفتار ہو گیا داستان شہزورہ کی پنتالیس میں قسط جس نے گاما پہلوان سے جیبر کے فیض حاصل کیا گاما پہلوان کا عقیدت مند اس کا عاشق ذات اس کا شگرد رشید آسمان پہلوانی کا روشن ستارہ عزیز المروح جیزہ پہلوان گئیے والا شیر ہند کے مطلق ہے ناظرین یہ ویڈیو حاصل ہمارے کچھ ویورز کی فرمائش پر بنائی گئی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو پیجز کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دوبا دیں بچپن میں جیزہ اپنے یار فضلو کے گھر چوک رنگ محل میں جایا کرتا تھا اسی محلے کی حویلی میاں ہاں میں لبو لہار اور دیگر پہلوان تشریف لایا کرتے تھے دونوں بچوں نے پہلوانوں کی شان دیکھی تو ان جیسا بندنے کی گویا قسم کھا لی فضلو تو اپنے چاروں بھائیوں مراج، فیروز، کالا اور بدرو کے ساتھ حلیفہ غلام حیودین کے اکھاڑے جا کر زور کرنے لگا مگر جیزہ پیچھے رہ گیا فضلو نے ایک روز اپنی پہلوانی کروب جھاڑنے کی گرس سے جیزہ کو چیلنج کر دیا بچپن کا زمانہ تھا دونوں مزاک مزاک میں گتھم گتھا ہو گئے فضلو نے جیزہ کو چٹکیوں میں اڑا دیا جیزہ مار کٹائی پر اتر آیا مگر حریف نے اس میدان میں بھی اسے چت کر دیا اس کے دعو پیچ کا جیزہ کے پاس کوئی علاج نہ تھا یہ رسوائی سرے بزار ہوئی تھی اس شکست کو بچے نے دل پر لکھ لیا اور اس طرح عزیز کی پہلوانی کو تحریک ملی فضلہ یا فضلو تاریح پہلوانی میں بھیمہ چوڑی کر پہلوان کے نام سے مشہور ہوا اور گامہ کی نظر انعائے سے عزیز جیزہ گئیے والا بنا ناظرین جیزہ پہلوان اٹھارہ اپرل انیس سو چودہ کو لہور میں پیدا ہوا وہ ارائی ہانتان سے تھا اس کے والد چودری فیروز دین میوہ منڈی میں کام کیا کرتے تھے والد کو پہلوانی کا شوق تھا لیکن وہ تو پہلوان نہ بن سکے مگر اپنے بیٹے کو پہلوانی کے راستے پر ڈال دیا جیزہ کا مامو چندن بھی پہلوان تھا جو راست ٹیکمگڑھ سے منسلک تھا چندن بھانجے کو اپنے ساتھ ٹیکمگڑھ لے گیا اس وقت جیزہ کی عمر بارہ سال تھی مامو نے اسے چار سال تک اپنے پاس رکھا اور پہلوانی کی تربیت دی جیزہ جب سولہ برس کا ہوا تو اس کی پہلی کشتی حمیدہ پہلوان پستر مہتا پہلوان کے ساتھ ہوئی جس میں جیزہ نے چند منٹ میں ہی حریف کو کسوٹا مار کا گھرا دیا جیزہ کو اس کشتی سے بڑی شہرت ملی مامو کو بھی اس فتح سے امید ہوئی کہ اب بھانجے کا مستقبل ضرور روشن ہوگا جیزہ سترہ برس کا ہوا تو اس کا مامو اسے لے کر رستم زمان گاما کی حدمت میں حاضر ہوا رستم زمان نے اسے قبل کسی پہلوان کو اپنی شگردی میں نہیں لیا تھا جیزہ چونکہ ان کے میار پر پورا اترا تھا اس لئے انہوں نے جیزہ کو قبول کر لیا اٹھائی سال کی عمر تک جیزہ گاما پہلوان رستم زمان سے فیض حاصل کرتا رہا وہ عام زندگی میں انہائیت ہوش احلاق اور ہوش پوش انسان تھا ساڑھے پانچ فٹ قد خولاج جیسا جسم پری معافق چہرہ حسن و جمال فن اور طاقت کا دل نواز مرکا اور پہلوان ایسا کہ منٹوں میں جڑ مار دیتا تھا وہ چار ریاستوں ٹیکمگڑ بڑودہ جے پور اور کولا پور کا ملازم رہا اس کی ہراک بہت سادہ اور ہلکی بھلکی تھی اس کی رہنمائی ماہرانہ ہاتھوں میں ہوئی تھی سہ تربیت کی وجہ سے وہ جلد ہی اپنے قد سے اونچا اڑنے لگا اور ہر کشتی میں سرہرو ہوا ناظرین جسون سنگھ پن پہلوانی کا ایک سچا کا دردان تھا جس وجہ سے اس کے گرد نامی گرامی شہزوروں کا جھمگٹا رہتا ایک دن شاہی اکھاڑے میں پہلوان زور کر رہے تھے کہ ایک لمبا ترنگا مضبوط کا دکاٹ کا جوان کہیں سے آ نکلا اور گھنٹے بر میں اس نے سارے پہلوانوں کی ہڈی پسلی اے کر دی اس دھماکے کی حبر پل بھر میں اوپر تک جہاں پہنچی اور راجہ نے اس پہلوان ہور شہزور کو دیکھنے کا اشتیاق ظاہر کیا اس اجنبی شہزور کا نام چوبہ تھا جیسے مارہور بکرا ناغ تک کو ہڑپ کر جاتا ہے اسی طرح یہ چوبہ پہلوانوں کو کھا جاتا تھا سارے جو دھبود میں ہر طرف تہلکہ مچ گیا اور وہ پہلوانوں کا غرور حاک میں ملاتا ٹیکم گھڑ پر نازل ہوا اور گاما رست میں زمان اور امام بش رست میں ہند کو للکارنے لگا یہ وہی دور تھا جب جیجہ گئیے والا اور اس کا مامو چندن پہلوان راست ٹیکم گھڑ میں ملازمت کیا کرتے تھے مشہور ہے کہ مہندر سنگھ جیجہ کا عاشق ذات تھا راجہ نے چندن پہلوان سے کہا یہ چوبہ پہلوان ہمارے سامنے ڈنٹر تھپ تھپاتا ہے وہ کہتا ہے گاما لاؤ امام بخش لاؤ کیا یہ بدتمیزی نہیں چندن پہلوان نے کہا حضور وہ ٹھیک کہتا ہے چوبہ گاما ہی کی جوٹ کا شہ حضور ہے تم میرے جیجہ کو بلاو راجہ نے حکم سادر فرما دیا چندن نے اپنے بھانجے کو بلایا اور کہا تم بھلا چوبے سے لڑ سکتا ہے ماما میں کوئی پاگل ہوں وہ تو سنا ہے بندے کو کھا جاتا ہے راجہ تمہیں دربار میں بلا رہا ہے فوراں جا اور دیکھ کشتی سے ساپ انکار کر دینا جیجہ کو دیکھ کر مہندر سنگھ کے چہرے پر رونک آ گئی جیجہ یہ چوبہ کہتا ہے میں گاما سے لڑوں گا بس اتنا سننا تھا کہ جیجہ بول پڑا میرے جیجہ یہ استاذ سے کیسے لڑ سکتا ہے گاما کی طرف بڑھنے والے کو میں تو سالم نگل جایا کرتا ہوں اور آگے بڑھ کر چوبہ سے ہتھ جوڑی کر لی شہر بھر میں دھنڈورہ پیٹ دیا گیا ہلکے ہدا کشتیگاہ کی طرف امٹ پڑی کشتی والے دن راجہ مہندر سنگھ انصاف کی کرسی پر بیٹھا اور دونوں پہلوان میدان میں اترے چوبے نے جیجہ کو یوں جپٹ کر دبوچا جیسے باز چڑیا کو دبوچتی ہے نیچے رہ کر چوبے نے حریف کو رگیدنا شروع کیا تو رگیدتا ہی چلا گیا دو بار جیجہ اس کے شکنجے سے ازاد ہوا مگر پھر نیچے آ گیا آہر چوبے نے سواری ڈال کر نیستی شروع کر دی نیستی جائز حربوں کی آہری حد ہے شرفہ کا شیوہ نہیں کشتی کو پون گھنٹا ہو چکا تھا مگر چوبہ کے تیور وہی جارہانہ تھے اور جیجہ صرف دفائی جنگ لڑ رہا تھا مہندر سنگھ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے اپنے منظور نظر کو اس آدم ہور بلا کے آگے ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا راجہ نے مداحلت کی جیجے اگر کہو تو کشتی برابر چڑھا دی جائے جیجے نے جو جواب دیا تاریح پہلوانی میں آج تک محفوظ ہے یہ میرے استاذ سے لڑنے آیا ہے مججد کرے جب مار ڈالے تیسرا کوئی راستہ نہیں جیجہ نہ شاعر تھا نہ عدیب لیکن اپنے استاذ گاما کے مقامہ مرتبے سے خوب واقف تھا راجہ ابھی واپس اپنی گدی کی طرف جاہی رہا تھا کہ تماشوی نے فلک شگاف نارہ بلند کیا راجہ نے مرکر دیکھا تو ورطہ حیرت میں ڈوب کر رہ گیا چوبہ چاروں شانچیت لیٹا تھا اور جیجہ حریف کی چھاتی پر بیٹھا تھا مہندر سنگھ اکھاڑے میں آیا اور جیجہ سے بگل گیر ہوا اعلان فتح کے ساتھ مہندر سنگھ نے انام و کرام سے نوازا گاما رست میں زماں تک اس کشتی کی رودات پہنچی تو ہوشی سے رست میں زماں کی آنکھیں چھلکنے لگی ہاں جیجہ ایسا ہی ہے میرے نام پر قربان ہو جانے والا ناظری فہر ہند غلام گوس المروف گونسہ پہلوان کی ستارف کا محتاج نہیں سوہن سنگھ منگل سنگھ سوہنی امر سریع شریف پہلوان پورن سنگھ دولہ ٹائگر جلندری یونس گجران والیہ نظام گونگلو چراہ گجر اور بولو پہلوان جیسے شہزوروں سے اس کی یادگار مار کے ہوئے 18 ستمبر 1932 بروز اتوار کو جیجہ اور گونسہ پہلوان کی جوٹ ٹھہر گئی اب جیجہ کا زور کرانے کی باری آئی تو جیجہ پہلوان نے سالکوٹ کے مائناز پہلوان انایت پہلوان استادہ والا کا انتہاب کیا انایت پہلوان استادہ والا نے ایسے زور کرائے کہ جیجہ دو دن میں ہی واپس چلا گیا یہ کشتی لہوڑ سلطان سرائے میں ہوئی تھی سب کو یقین تھا کہ کشتی کانٹے دار ہوگی لہٰذا کشتی گاہ میں تل دھلنے کی جگہ نہ تھی کشتی شروع ہونے سے پہلے دو کبوتر اڑھانا اور سامنے آتے ہی حریف پر جفت پڑھنا جیجہ کا طریقہ واردات تھا مگر گونسا پہلوان جیجہ کے داؤ سے صاف نکل گیا اور تابر توڑ حملوں کے بعد اس نے اکھیڑ لگا کر جیجہ کو آگے رکھ لیا مگر جیجہ اس کا حسار توڑنے میں کامیاب ہو گیا اور برکرفتاری سے اٹھ کر حریف کو پبی کرائی گونسا پرشور دھماکے سے گرا تو جیجہ نے فوراں کابو کر کے اس کی بازی لگوا دی یہ جیجہ کی عظیم الشان فتح تھی جیجہ کو انام و قرام کے ساتھ ببر شیر کے حطاب سے بھی نوازا کیا گنڈا سنگھ مشہور زمانہ کی کرسنگ پہلوان کا شگر تھا اسے بطور حاصر اس میں زمانہ کے شگردان رشید کے لئے تیار کیا گیا تھا اس کی مشہور کشتیاں حمیدہ رحمانی والا اللہ بخش لہوری بلڑ پہلوان پہرہ ہند گونسا پہلوان فیروز اور گونگا پہلوان منگل سنگھ اور دولہ ٹائگر سے ہوئیں پندرہ اکتوبر انیس سو تینتیس بروز اتوار لاہور سلطان سرائے میں جیجہ گئیے والا اور گنڈا سنگھ کا مقابلہ ہوا اس کشتی کے فراز منصفی رحیم سلطانی والا نے ادا کیے آمنے سامنے ہوتے ہی جیجہ نے ٹانگ کرا کر حریف کو آگے رکھ لیا اور اس کی پسلیوں میں منسلسل گھٹنے مارنے لگا یہ فنے پہلوانی میں جائز مگر ناپسندیدہ حربہ تھا کشتی کے دوران محسوس ہونے لگا کہ جیجہ کشتی نہیں فقیقی جنگ لڑ رہا ہے کوئی دس منٹ بعد گنڈا سنگھ اس کے شکنجے سے نکل کر اکھاڑے سے باہر چلا گیا مگر جیجہ مرنے مرانے پر اتر آیا تھا یہ صورتحال دیکھ کر لوگ اکھاڑے میں کود پڑے رحیم سلطانی والا نے جیجہ کو کمر سے کابو کیا حالات کے پیش نظر کشتی برابر قرار دی دی گئی گنڈا سنگھ فورا منظر سے ہٹ گیا جبکہ جیجہ کو بڑی مشکل سے تھنڈا کیا گیا جب وہ پور سکون ہوا تو بزرگوں نے گنڈا سنگھ کی جان کو دشمن ہونے کی وجہ پوچھی تو جیجہ پہلوان نے بس اتنا کہا کہ کل استاد گاما پہلوان کے مطلق گنڈا سنگھ نے بڑے گلیز الفاظ کہے تھے لوگوں نے کریدنے کی کوشش کی مگر ہیم سلطانی والا بات کی تہہ تک پہنچ چکا تھا وہ جیجہ کی استاد گاما سے مطلق والہانہ اگیدہ سے بہو بھی واقف تھا سات مئی انیس سو پینتیس والے دن جیجہ اپنے بچپن کے حریف فضلہ عرف بھیمہ چوڑیگر سے نبرت آزمہ ہوا اس دنگل کا احتمام سلطان سرائے کے باہر کھلے میدان میں ہوا جیجہ کو بچپن کی شکست سیاد تھی اس نے اکھاڑے میں داہل ہوتے ہی للکار کر کہا فضلے تیار ہو کر آیا ہے نا بچو آہ تیری حیل نہیں فضلہ اس کے اندر باہر سے واقف تھا گنڈا سنگھ اور گونسا پہلوان کا حشر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا جیجہ انوکھے اندازم حریف کے سامنے آیا اس نے یا علی کا نعرہ بلند کیا ہوا میں کلا بازی کھائی اور اکھاڑے کے این درمیان بھیمہ چوڑیگر کے سامنے جا کھڑا ہوا بازیگری کا یہ کمال دیکھ کر حریف دو قدم پیچھے ہٹا جیجہ نے لپک کر اسے دبوچنا چاہا تو وہ دہشت زدہ ہو کر اکھاڑے سے باہر کود گیا لوگ شور مچاتے رہے جیجہ اکھاڑے میں کھڑا فضلو کو للکارتا رہا بھیمہ چوڑیگر ایسا غائب ہوا جیسے گدے کے سر سے سینگھ اس طرح اپنے استاد گاما رستو مزما کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے جیجہ گئیہ والا نے یہ کشتی محض اپنی دہشت سے جیت لی شریف پہلوان عمر سریعہ حیدر پہلوان عمر سریعہ کا شگردی حاص تھا اس کا فن ایسا لا جواب اور کشتی کا انداز اتنا منموہنا تھا کہ جگہ جگہ اس کی مانگ تھی لہور سلطان سرائے میں جیجہ گئیہ والا اور شریف عمر سریعہ کی کشتی ہوئی ایک دعو پیش کرتا تو دوسرا اس کا توڑ لوگ جیبر کے لطف اندوس ہو رہے تھے اچانک شریف جیجہ کے دعو پر آ گیا اور چت ہو گیا جیجہ رکس کرتا ہوا اکھاڑے سے باہر نکلا تو شریف پہلوان کے حمایتوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہم اس شکست کو تسلیم نہیں کرتے جوہاں مردی کے کھیلوں میں ایسا ہو جاتا ہے پہلوان ہار جاتا ہے مگر اس کے طرف دار نہیں جیجہ پھر سے اکھاڑے میں آ گیا اور شریف کے حمایتوں کو للکار کر کہا لے آؤ اپنے سورمے کو میں پچھلی کشتی پر لکیر پھیرتا ہوں اس طرح کشتی کا پھر سے آگاس ہوا اس بار شریف پہلوان کو ایسی تباہ کن پھٹھی ماری کہ شریف چاروں شانچت گرا آپ کسی کو لبکشائے کی جورت نہ تھی منصف نے جیجہ کا ہاتھ بلند کر کے اس کی فتح کا اعلان کر دیا ماجہ بلاکی والا شاہ آلم گیٹ لہور کے بابا بلاکی والا کا قابل فہر بیٹا تھا بلاکی والا نے مشہور زمانہ بابا جمعہ اور استاد کریم بش پیلیر والا سے بھی ایک تساب فن کیا تھا ماجہ بلاکی والا اور جیجہ گئیے والا آپس میں ٹکرائے یہ کشتی لہور نولکھا ریلوے سٹیشن کے باہر طلاب بیلا راہ میں منقد ہوئی تھی دونوں پہلوان جب آمنے سامنے ہوئے تو بلاکی والا نے پوری کوئے سے جیجہ کا کسوٹا مارا جیجہ گسے میں آ گیا اور اس نے ایسی تباہ کن ڈڈل ماری کہ بلاکی والا چکرا کر اکھاڑے میں گری پڑا بہرحال بلاکی والا سر جھٹا کر اٹھ کھڑا ہوا اور ہم ٹھوکا حریف کے سامنے جا کھڑا ہوا کشتی دوبارہ شروع ہوئی تو جیجہ نے برک رفتاری سے کرنگا کر آیا جیجہ تلوٹ لگا کر بچ گیا مگر ماجہ بلاکی والا چت گرا اچانا اس کے حوالے اکھاڑے میں آکودے اور شور مچانے لگے کہ پوری کانڈ نہیں لگی جبکہ جیجہ اکھاڑے سے باہر جا چکا تھا فساد کے حوف سے منصف نے کشتی برابر کا اعلان کر دیا اور اس طرح یہ کشتی فساد کی نظر ہو گئی انیس سو چھتیس میں جیجہ پہلوان کا مقابلہ جرمینی کے مشہور معروف پہلوان کریمر سے ہوا جو چار ماہ پہلے گنگا پہلوان کو شکست دے چکا تھا کریمر اپنے آپ کو ہندی کشتی کا مہر تصور کرنے لگا تھا خصوصا گنگے کو شکست دے کر تو وہ سندے امتیاز بھی حاصل کر چکا تھا اونس سیپرل بروز اتوار بادشاہی محجر لہور کے سامنے اقبال پارک مشرق اور مغرب کے یہ فنکار آمنے سامنے ہوئے اس کشتی کے فرائز منصفی گاما رستو میں زمانے سر انجام دیئے تھے پہل کریمر کی طرف سے ہوئی بلکل دیسی پہلوانوں کی طرح اس نے نکال اکھیڑنے کی کوشش کی مگر حریف ترپ کر اس کی گرف سے ازاد ہوا اور پلٹ کر بلکل اپنے استاد گاما رستو میں زمان کے انداز میں جیجہ نے کریمر کے پٹ کھینچ لیے لوگوں نے یہ دیکھتے ہی شور مچا دیا ہو گیا جے اور لوگوں کی توقع کے این مطابق کریمر واقعی چاروشانے چت گرا لوگ جیجے کی فتح پر بنگڑا ڈالنے لگے جبکہ گاما نے اسے سینے سے لگا لیا پھر حجوم اسے گاما سے چین کر لے گئے اور جیجے کی فتح کا عظیم شان جلوس نکالا گیا ناظری وینکا بلڑ جو اپنے موٹے ہونٹوں کی وجہ سے تاریح پہلوانی میں بلڑ پہلوان کے نام سے مشہور ہوا ہونٹ موٹے صحیح انکی باریکیوں سے یہ پہلوان خوب واقف تھا گاما کلو والا حمیدہ رحمانی والا گنڈا سنگھ فیروز اور ہوگونگا پہلوان نظام گونگلو اور شیر ابن شیر بولو پہلوان سے اس کے مارکے برسگیر میں مشہور ہوئے اس کچھتی کی تفسیر سے پیشتر گامر سنجمہ کے اس شگردہ ہاس کی زندگی کا تاریح پہلو پیش حدمت ہے یہ گنونہ روپ سبق اموز بھی ہے اور عبرت انگیز بھی جیجہ کا عروج دلکش تھا تو زوال بڑا ہی بدصورت ثابت ہوا کوئی اس پہلوان کو میم کہتا کوئی پری پیکر اپنی ہوگیوں کی بنا پر یہ والیے ٹیکم گھڑ مہندر سنگھ کا منظور نظر بھی تھا ایک اور شہسیت بھی تھی جس کے دل پر جیجہ کی حکمرانی تھی وہ راجہ کی پسندیدہ درباری نرتکی پتلی بائی تھی اس نے جب ٹیکم گھڑ میں قدم رکھا تو وہ ایک نوہیز لڑکی تھی مگرکس اور حسن میں اپنی مثال آ پرکتی تھی پتلی بائی دل ربائی کے سو طریقے جانتی تھی مگر جیجہ کا سامنا ہوا تو وہ بھی چیت ہو گئی بنیادی طور پر وہ ایک رکاسہ تھی مہندر سنگھ کی نظروں میں سمائی تو لاکھوں میں کھیلنے لگی جبکہ جیجہ ایک مفلس باپ کا مفلس بیٹا تھا جیجہ پہلوان کو ہر دنگل کا پانچ ہزار اپیہ مابضہ ملتا تھا اور یہ ساری کمائی اس کے مامو چندن کی جیم میں جاتی ایک روز دوست ہے باپ کے گسانے پر اس نے مامو جان سے رکم کا تقاضہ کیا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا چل بوریا بستر گول کر تو پہلوان میری وجہ سے بنا ہے زیادہ پر پرزن نکالے تو پرنوچ ڈالوں گا جیجہ رشتے کے تقدس اور مامو کے احسان کے وجہ سے ہموش ہو گیا پھٹکار پڑھنے پر وہ اداس بھی تھا اور گسہ میں اندر ہی اندر کھول بھی رہا تھا گھر میں رہتے ہوئے اس کا دل گبرانے لگا تو وہ یوں ہی اوارہ گردی کرنے باہر نکل گیا اچانک اسے یاد آیا کہ حسین و جمیل پتلی بائی اسے بارہ دعوت دے چکی ہے جیجہ اپنی پہلوانی کو داغدار نہیں بنانا چاہتا تھا اسطاع نے یہی سبق دیا تھا کہ پہلوانی میں لنگوٹ کی سچائی شرط اول ہے لیکن اس روز لا شوری طور پر وہ پتلی بائی کے محل کی طرف چل پڑا پتلی بائی تو ایک عرصہ سے جیجہ کی منتظر تھی مہمان کو دیکھا تو باغ باغ ہو گئی قصہ محتصر جیجہ نے دل کا گبار پتلی بائی کے گوشے گزار کر دیا پتلی بائی تھوڑی دیر سر جھکائے بیٹھی رہی پھر کچھ دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرہ سے اپنے زیورات سے بھری صندوق چیلا کر جیجہ کی گود میں رکھ دی اگر تیری پریشانی اس سے دور ہو سکتی ہے تو میرے سر کی قسم انکار نہ کرنا تعلقات کی یہ پہلی اینٹ تھی جو پتلی نے تیری رکھی جیجے کے تقاضے بڑھتے گئے پتلی اندر کے سکون کی ہاتھر اپنا سب کچھ لٹاتی رہی یہ حقیقت ہے کہ پتلی بائی نے جیجے کو ٹوٹ کر چاہا ایسا کہ چاہت کے سارے لوازمات پورے کیے اگر وہ کشتی کے لئے کسی دوسرے شہر چلا جاتا تو وہ اپنا بناو سنگار چھوڑ دیتی اور گمگین صورت بنائے کسی کونے میں بیٹھی آہیں بڑھتی رہتی کچھ عرصہ بعد جیجہ ٹیکم گھر سے لہور آ گیا اور پتلی بائی بھی کچھے دھاگے سے بندی محبوب کے شہر میں آبسی زمانہ جانتا ہے کہ پھر اس نے لوڑ کر نہ اپنے شاندار ماضی کی طرف دیکھا نہ مال و دولت کی پرواہ کی ہمیں اس کے جذبہ محبت پر اطراز ہے نہ اس کی قربانیوں سے مطلب جیجے کے فن کو گھن لگنا تھا سو لگ کے رہا وہ جیجے گہیے والا نہیں جیجہ پتلی والا ہو کے رہ گیا تھا صرف ایک چیز اس کے حق میں جاتی ہے کہ اس نے نشے اور توائف کا مقابلہ کافی دیر تک کیا گئی گزری حالت میں بعض اوقات 1949 میں پورن سنگھ پہلوان کو اس نے محض اپنے فن سے شکست دی جیجہ کے یہ والا سے بلڑ کا مقابلہ آل انڈیا نمائش کے موقع پر لہور منٹو پارک میں 9 جنوری 1938 کو ہوا جس زمانہ میں جیجہ اور بلڑ کا مقابلہ ہوا اسی دوران جیجہ ریاست ٹیکمگڑ کی رکاسہ پتلی بھائی کا عصیر ہو چکا تھا نشے کی دیمک اسے چاٹ چکی تھی بلڑ پہلوان کو حبر نہ تھی کہ حریف کھوکلا ستون بن چکا ہے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے ہی جیجہ نے ڈھاک مار دی بلڑ گیرا ضرور مگر ساتھ ہی جیجہ بھی زمین پر جا گیرا جو لوگ اندر کی حبر رکھتے تھے انہوں نے جیرے لب صرف اتنا کہا پتلی تیرہ بیڑا گرک بلڑ جیسا فنشناس پورن بعد کی تہہ تک پہنچ گیا اور جیجہ کے شکنجے کو بڑی آسانی سے توڑ کر صاف نکل گیا اور پھر شیڑ کی طرح بڑھ بڑھ کر حملے کرنے لگا اسی دران اس نے موس مار کر حریف کو آگے رکھ لیا اور اگیدنا شروع کر دیا بلہر کوئی نصف گھنٹے کی جدوجہد کے بعد بلڑ کامیاب ہوا اور جیجہ کو رسوا کن شکست ہوئی ناظری منگل سنگھ حلیفہ غلام حیدین کا صدایہ ہوا تھا اس نے تمام فن حلیفہ جی سے سیکھا تھا منگل سنگھ نے دلی میں امرسر کے شاہ زور نظام گونگلو پہلوان کو زلط اور سوائے سے ہم کنار کیا اور مسلمان پہلوانوں کو للکارنے لگا تو دلی کے مسلمانوں نے جیجہ گئیے والا سے رابطہ کیا مسلمانوں کا یقین تھا کہ رسط مزمہ گاما کا شگیل عزیز جیجہ گئیے والا انشاءاللہ سروح روح ہوگا بدکسیمتی سے جیجہ اپنا فن و طاقت شراب اور توائف پر نچھاور کر چکا تھا منگل سنگھ نے کچھتی شروع ہوتے ہی جیجہ کو دوبی پارٹ مارا منگل سنگھ نے اسے مکمل کھڑے ہونے کا موقع نہ دیا اور ایک زوردار کے سوٹا دے مارا جیجہ کی آنکھوں تلے اندھیرہ آ گیا اور وہ دڑھام سے اکھاڑے میں جا گرا منگل سنگھ نے جیجہ کو مزید شرم سار کرنے کے لیے گرے ہوئے جیجہ پر سواری ڈالی اور اسے ہوبرگیدنا شروع کر دیا جب اس نے دیکھا کہ جیجہ مکمل طور پر جواب دے چکا ہے تو اس نے داؤ بدلا اور جیجہ کی گردن پر گوڑا رکھ کر اسے الٹ دیا اور اس کی چھاتی پر بیٹھ کر ببلیاں مارنے لگا حمیدہ پہلوان نے یہ جلت امیش شکست دے کر بس اتنا کہا کہ جیجے اب لنگوٹ پھار دے اور توافعوں کے کوٹھے پر جا کر موتی کے ہار بیچا کر پہلوانی اب تیرے بس کی بات نہیں ناظرین یہ حقیقت ہے کہ رشتے میں زمان کا یہ شاگرد اتنا بڑا شہزور تھا کہ منگل سنگھ جیسے کئی شہزوروں کو ہاتر میں نہیں لاتا تھا مگر آج اسے ہود منگل سنگھ کے ہاتھوں جلت اٹھانی پڑی تھی جیجہ حقیقتن اتنا طاقتور اور فنشناس تھا اس کا کسوٹا اور انی بڑے سے بڑا پہلوان بھی برداشت نہ کر پاتا تھا اس کا ماضی کبھی اتنا داغدار نہ ہوتا اگر وہ ایک توافع کی ظلف کا اصیل نہ ہو جاتا اس میں زمان گاما کو اپنے جشگرد بہت عزیز تھا جیجہ بھی استاد کی نموز پر من مٹنے والا تھا یہ اسی کا دب دبا تھا کہ جب یہ کوئی گاما جی کی طرف بڑھتا جیجہ اسے راستے میں روک لیتا اور گامے کی ڈال بن کر رستے میں زمان کو ناقابل تسہیر بنا دیتا جیجہ پہلوان نے دور شراب اور شباب سے قبل کی نامی گرامی پہلوانوں کو گرائیا تھا جن میں بھیمہ چوڑیگر حمیدہ پہلوان محتاب والا محمد شریح پہلوان امرس سریعہ للو پہلوان گونسہ پہلوان سوہنی پہلوان امرس سریعہ کریمر پہلوان جرمنی دولہ ٹیگر مراج پہلوان بلاکی والا اور پورن سنگھ جیسے شہزور شامل ہیں جبکہ چراغ گجر پہلوان امرس سریعہ سردارہاں پہلوان جلہندریہ چراغ نائی پہلوان گجران والیہ گنڈا سنگھ ماجہ پہلوان بلاکی والا اور یونس پہلوان گجنہ والیے سے برابر کی جوڑ پیش کی یہ سچ ہے کہ پتلی کی ساری دولت زیورات جیجے نے نشے میں اڑا دیئے اس نے اپنی ساری عظمت فن کا سارا وقار وفیم چرس اور دیگر نشوں میں اندھے کوئے میں ڈبو دیا پھر یوں ہوا کہ وہ گرابر کی انتہا تک بہنچ گیا ایسی پستی جس کا ذکر بھی ہم فن کی توہین سمجھتے ہیں مگر پتلی بھائی اسے دوش دینے کی بجائے اس کے حباب کو کسوروہ ٹھہراتی ہے جیجے نے پتلی کی یاد میں ساری عمر بتا دی اور شادی نہ کی انیس سو پچھپن میں ہارٹ اٹیک ہوا اور صرف اکتار اس برس کی عمر میں اس جہاں فانی سے کوچھ کر گیا جیجے گئے والا کو لہور گوڑے شاہ قبرستان میں دفن کر دیا گیا جبکہ پتلی بھائی کافی عرصہ لہور میں رہی اور بلاہر اس کا بھی انتقال ہوا نہ مکمل کہانی مکمل ہوئی نہ تمام فسانہ تمام ہوا سٹارس نیور ڈائز دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا اور اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ